بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا ہر ناتوان لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا ہر جگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قیم کر زکاة ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قیم رکھ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت میں داخل ہوگا جہاں روز صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا باقیدگی سے پڑھے رغیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ ترجمہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں جو شخص صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تلانہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کی اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک آرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے لکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے ہے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے باکسرات روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے حضرت ابو حرائر رضی اللہ تلانہ سری ویعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت ایاز رضی اللہ تلانہ سری ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک حاکم انصاف کرنے والا سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا نمبر دو وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لئے مہربان اور نرم دل ہے نمبر تین وہ شخص جو پاک دامن ہے اور ایال داری کے بوجود کسی سے سوال نہیں کرتا حضرت عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ تابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تلانہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے ارز کیا کیوں نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تلانہوں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا میں مرگی کے مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اگر تُو چاہے تو سبر کر تیرے لئے جنت ہے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا اس عورت نے عرض کیا میں سبر کروں گی لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے یہ دعا فرما دی عزت ام حبیبہ رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے ریویت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لئے فرضوں کے علاوہ بارہ نقل نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیلیوں کو آپس میں ملایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو اور بعد اب انسامت رضی اللہ تلانس ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگ اپنی ذات میں چھ چیزوں کی زمانت دو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب بات کروگے تو سچ کہوگے نمبر دو جب وعدہ کروگے تو پورا کروگے نمبر تین اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کروگے اور نمبر چار اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کروگے نمبر پانچ اپنے نگاہوں کو نیچہ رکھوگے نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھوگے حضرت سعید بن بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخل ہونا تمہاری بدعامالی کی وجہ سے تھا اور میں تو کسی بندے پر ادنا ظلم بھی نہیں کرتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیں گے تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس جائے گا اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچ کچائے گا پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فیل سے متعلق دریافت کریں گے تو ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کے خوف سے ایسا کیا کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس بھیج دے پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی جنت میں بھیج دیں گے سبحان اللہ